رحمان و وحیم میں اقبال اکڈمی اور اس کے ناظم کا بے حشب روزار ہوں کہ منہوں نے ایک بہت ہی علمی مقدس اور کارے نیک کے طور پر معروف مضمون کے لیے گفتوں کی دعوت دی ہے میں بطور خاص ممنون کرم ہوں پروفیسر بصیرہ عمبری صاحبہ کا کہ انہوں نے قدرفضائی کی اور ایک اہم موضوع پر خیالات پیش کرنے کا مشورہ دیا حضرات علمہ کی نسبت سے موضوعات کا شمار ہماری یاد داشتوں میں نہیں ہے لیکن کچھ ایسے موضوعات ہیں جن پر علمہ کی بڑی توجہ ہے ہونا بھی چاہیے ہم اپنے متعلق کی بنیاد پر یہ کہنے میں بجانب ہیں انسانی تاریخ کا سب سے عظم و شان واقعہ بیست رسول ہے بنی نو بشر کی تاریخ کو دیکھئے تو آن حضرت کی بیست پوری انسانی تاریخ کا سب سے عظیم و شان خوشگوار واقعہ ہے جس زاویہ سے بھی دیکھئے آپ کی اکتائی اور آپ کی عظمت ہر رخ سے ہر سم سے آیائیں مائیکل ہارٹ کا یہ کہنا ایک حقیقت پر بڑی حقیقت پر مبنی ہے کہ دنیا کی عظیم ترین شخصیت کا وجود میں آنا ہماری قرآن عرض کی تاریخ کا سب سے بڑا سب سے خوشگوار اور سب سے عظم شان واقع ہے ظاہر ہے کہ اخبار اسے کیسے نظرانداز کرتے ہیں اور مزید یہ کہ بیستر رسول کا سب سے محتم بشان واقعہ میراج نبی ہاں حضرت کی پوری صیرت میں اس واقعے کو جو اہمیت حاصل ہے اس سے صرف نظر نہیں کیا سکتا آپ اندازہ لگائیں کہ پوری اسلامی فکر اور اس کے شب و روز اقائد و افطار بہت کچھ میراج رسول پر مبنی ہے اس لیے کہ یہ اسلام کا ایک عجیب و غریب تصور ہے جو میراج کے تفیل ہمیں نصیب ہوا کیونکہ ساری شریعتیں اس عرضی دنیا کی تعلیم و تربیت پر اور مشاہدات پر مبنی ہیں لیکن ہماری شریعت کا انحصار اور اس کا ایک بڑا فیضان جو ہے عالم افلاق سے اور عالم افلاق کے مشاہدات کا وہ تذکرہ اور وہ لافانی ذکر جو میراج رسول کے توسس سے ہمیں حاصل ہوا وہ ہماری ثقافت کا ایک جزوے آزم بن گیا کوئی بھی سیرت ہو کہیں بھی پیغمبر آزم اور آخر کا تذکرہ ہو میراج رسول کے بغیر اس کی تکمیل نہیں جب یہ حقیقت ہو تو اقبال اس موضوع سے سرف نظر نہیں کر سکتے ظاہر ہے کہ اقبال کو سیرت نویس رسول میں سب سے اہم موضوع یہی سمجھ میں آیا میں یہ اذکروں کہ اقبال نے سیرت کے دوسرے پہلوں کا دوسرے واقعات تب ہی کہیں کہیں ذکر کیا ہے شاعری کے توسط سے بھی نصری تحریروں میں بھی لیکن جس کسرت سے میراج کا ذکر ان کی شاعری یا ان کے افکار میں آیا ہے وہ دوسرے پہلوں کے بارے میں نہیں بیان ہوا ہے آج جو فکر اقبال میں میراج نوی کی حیثیت مہد کے تخلیق کے عنوان سے موضوع گفتگو ہے واقعہ یہ کہ میراج اقبال کی تخلیقات کا ایک بڑا اہم محرک بنا یہی نہیں کئی کئی ایسے نکات بھی اقبال کو میراج رسول کے توسط سے حاصل ہوئے جو ان کی فکری یا ان کی فلسفیانہ انداز نظر کا لافانی حصہ بن گئے اقبال نے اس واقعہ کو حکمت و دانائی سے منتبق کیا اور یہ صرف واقعات یا ایک صیرت رسول کا ایک پہلو ہی نہیں بلکہ اقبال نے اپنی فکر دانائی کو اس سے جلا بخشی اور فلسفی کی مرسہ سازی کی ہے میراج رسول کے تعلق سے یہاں اس بات کا میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ اقبال کی فکر کے دو سب سے اہم سرچشم یا مزدر ہیں ایک قرآن کریم ہے اور دوسرا سیرت رسول قرآن کریم کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ اقبال نے جا بجا حکیمانہ جذب و شوق کا اظہار کیا ہے اور قرآن کی بلاغت کا اس کی حکمت و دانائی کا اس کے اسرار اور اس کی معاشی اور معاشرتی اہمیت پر افسر بیشتر اظہار خیال کیا ہے بلکہ یہ سچائی ہے کہ اقبال نے قرآن پاک کی آیتوں کا جس کسرس سے حوالہ دیا ہے جس کسرس سے منظوم کیا ہے اسلامی اطبیات میں اس کی شامل نہیں ہیں اقبال ان سے بھی آگے گزر گئے جس کسرس سے کلام الہی کو اقبال نے موضوع شیخ موضوع گفتگو اور موضوع بحث بنایا ہے اس کی مثال عدویات عالم میں نظر نہیں آتی اب ظاہر ہے کہ اقبال کو جو قرآن سے تعلق ہے وہ بھی کہیں نظر نہیں آتا فکر کے اس سرچشمے کو اقبال نے بڑی قدر و منظر سے دیکھا اور صدق دل سے اعتراف بھی کیا ہے رموز میں کئی اشار یوں تو اردو شائری میں بھی فارس کیے دوسرے حصوں میں بھی ذکر ملتا ہے لیکن رموز خودی میں جو اشار کہے گئے ہیں اس سے اقبال کے حکیمانہ جذب و شوق کا جو قرآن سے پتا چلتا ہے آ کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت مول لازا والا ستو قدیم نسخ اسرار تکمین حیات بے سبات اس قوت گیرت سبات یہ کہہ کر کہ اقبال نے تسخیر نسخ اسرار تکمین حیات قرآن کو بتایا یہ حکیمانہ الفاظ کہیں اور سننے کو نہیں ملتے نسخ اسرار تکمین حیات یا آ کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت او لازوالست قدیم کہہ کر کہ اقبال نے اپنی دانائی کا اعتراف کیا ہے اور یہ نہیں ایک آخری اعتراف بھی سنو لیجئے جو اقبال کے مطالعے میں بے حد اہم ہے ہم اسے کسی طرح بھی مطالعہ اقبال میں نظرانداز نہیں کر سکتے یہ اقبال کا اعتراف اکیلا اور بڑا انوکھا ہے اور بڑی گہرائی کا اشارہ بھی کرتا ہے گردورے اسرار قرآن سفتام میں نے اسرار قرآن کی موطیوں کو پرویا اسرار قرآن کے موطیوں کو پرویا ہے گویا اپنی شاعری اپنی فکر میں اقبال نے تسلیم کیا ہے کہ قرآن کے رموز اسرار ہی بیان کیے گئے اس لیے اس نقطے کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ کو باور کرنا ہوگا کہ قرآن کے حوالے کے بغیر قرآن کی اہمیت کے بغیر اور قرآن کی ان حکیمانہ اظہار کے بغیر اقبال کو سمجھنا مشکل ہے اور اس لیے اقبال نے موطیوں کو یعنی قرآن کی موطیوں کو اپنی شاعری میں ہے تھا ضبط بہت مشکل اس سیلمانی کا کہہ ڈالک قلندر نے اسرار کتاب آخر اور بہت سے اشار ہیں جو قرآن سے متعلق جن سے اقبال کی علمی ہی نہیں فکری اور فلسفیانہ مہویت کا اظہار ہوا ہے اب دوسرے مسطر کی طرف آئیے میں نے ابھی ذکر کیا اقبال کے دو اہم سرچشمے یا ماخذ ہیں قرآن اور رسول پاک کی زندگی اور صیرت یا ان کی تعلیمات رسول پاک سے اقبال کو جو عقیدت و محبت ہے وہ جنون کی حد تک میں یہ کہنے میں حق بجانی ہوں یہ صرف جذب و شوقی نہیں بلکہ ایک جنون ہے اور ایسا جنون جو عشق رسول سے وابستہ ہے شورہ کیا حکمہ کیا علماء کیا بعض جذب و جنون رکھنے والے ہمارے اہل نظر بھی اقبال کے ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے گویا اقبال ایک منفرد عاشق رسول ہیں محب رسول ہیں جن کی دانائی جن کی فکر کا تمام تر حصہ اسی صیرت رسول سے فیضان نظر حاصل کر سکا ہے بہت سے اشار آپ کی شان میں جگہ بجگہ مرکوم ہیں یہ عجیب بات ہے کہ اقبال نے نات نہیں لکھی کوئی نزب نہیں لکھی سوائے چھوٹی سی نزب جبان درام ہے روح محمد کے لابہ لیکن وہ بھی نات نہیں ہے ایک اظہار اقیدت سے متعلق چند شیر ہیں یہاں میں یعظ کروں یہ بحث فضول ہے کہ اقبال کے سر چشمہ فیض کیا ہے میں قرآن کے اسرار کی موطیوں کو شیری جامع یا شیری لباس دیا ہے یا فکر کے لباس میں پشک کیا ہے دوسرا یہ اطراف جو ان کی پوری شاعری میں ایک جگہ ملتا ہے اور بہت آم یہ پسچبائت قرد کا شیر ہے آپ غور فرمائیں کہ اقبال نے کھولے دل سے اطراف کیا ہے کہ میری فکر کا تمام تر سر چشمہ آن حضرت کی ذات گرامی سے مستفیز ہے فکر ماں پر وردائی احسان تست یہ کہہ کر کہ اقبال نے ہمیں ان تمام نشانات سے بنیاز کر دیا ہے کہ اقبال کے افطار کا سر چشمہ فیض آن حضرت کی ذات گرامی ہے اب اسی ذات گرامی سے متعلق سب سے عزمشان جو واقعہ ہے وہ میراج رسول کا ہے میراج رسول کو ہم اس طرح نہ دیکھیں کہ اقبال صرف شیری اور جمال آفرینی کے ساتھ ایک اظہار کا وسیرہ سمجھا بلکہ ایک محرک جذبے کی طور پر وہ نے اسے قبول کیا ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ اقبال کی ابتدائی زندگی میں ہی میراج سے متاسر نظر آتے ہیں حیرت ہوتی ہے کہ وہ ابھی 23 سال کے ایک نوجوان شاعر یا ایک طالبین کی حیثیت رکھتے ہیں ان کی نظم جو 1900 میں لکھی گئی نال یتیم جو ان کی اپنائی نظموں میں سے اس نظم اقبال نے او ادنہ کا لفظ استعمال کیا ہے معنی یاسی ہے تو مفہوم اور ادنہ ہے تو معنی یاسی ہے تو مفہوم اور ادنہ ہے تو یہ وحی قاب قوسین او ادنہ سور بن نظم کی جو میراج رسول سے متعلق ہے آپ نے اس نظم میں منظم کیا ہے اس کے بعد دوسری نظم جو ہے بڑی طویل نظم 235 اشار سے بھی طویل نظم ہے فریاد امت اس میں بھی قاب قوسین سے کھلتی ہے حقیقت تیری ما عرف ناگا سے کھلتی ہے عظمت تیری اور قاب قوسین سے کھلتی ہے حقیقت تیری یہ کہہ کر کہ اقبال نے اس صورت سے واقع میراج سے اپنے ذہنی مطابقت کی ابدا کی ہے اور میں آپ سے اذکر وں کہ وہ کسی دور میں بھی میراج رسول کے واقع سے بینیاز نہیں رہے بلکہ ان کی پسندیدگی اور ان کی دل بستگی بڑھتی گئی اس کے بعد بانگ درہ میں شب میراج پر ایک چھوٹی سی نظم ہے اور چھوٹی نظم کا جو آخری شیر ہے وہ واقع میراج کی وہ ابتدا ہے جس کی بنیاد پر اقبال نے فکر کی ایک شاندار امارت تعمیر کی ہے اس نظم کا جو شیر ہے وہ عجیب و غریب سب قاموز ہے ظاہر ہے کہ بانگ درہ کا ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ 1915 کے بعد 1915 اور 20 کے درمیان شاید یہ نظم ہوگی اس لئے کی اس کا تاریخ کے تخلیخ معلوم نہ ہو سکا لیکن میرا قیاس یہ اور ذرا آپ مرحظہ فرمائے کہہ رہی ہے یہ مسلمان سے میراج کی رات رہے ایک گام ہے ہمت کے لئے عرش بری رہے ایک گام ہے ہمت کے لئے عرش بری ذرا آپ مرحظہ فرمائے کہ اقبال نے اس بڑی حقیقت کا اظہار کیا کہ اگر حمد ساتھ دے اور حمد جوہ ہو تو عرش بری تک رسائی دشوار نہیں اور میں آپ سے ارز کروں کہ اس کے بعد میراج کا کئی بار ذکر آیا بال جیبریل میں جو غزر ہے اس کا شیر بہت مشہور ہے اور ہر ایک کو تقریبا یاد ہے سبق ملا ہے یہ میراج مصطفیٰ سمجھ ہے کہ عالم بشریت کی زدمہ ہے گردو یہاں بھی میراج کا ذکر آتا ہے اور اس کے بعد جاوید جاوید نامے میں مستقل ایک سلسلہ ہے جو میراج جسول سے متعلق ہے یہاں میں اس کروں کہ دنیا میں خاص طور سے اسلامی عدویات میں اس کی مثال نہیں ملتی کی میراج سے متعلق کوئی تخلیقی تصنیف رقم کی گئی ہو کوئی تخلیقی کتاب حوالہ ہمارے سامنے ہو ظاہری کہ دیوائن کیمیٹی کا یہاں ذکر نہیں کروں گا وہ ہمارے دائرے میں شامل نہیں ہے لیکن علامہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے میراج کے واقعے کو اس طرح لیا ہے کہ ان کی فکری تخلیق کا ایک شاہکار حصہ بن گیا جعوید نامہ بظاہر مخاطب نام بیٹے سے ہے لیکن یہ آسمانوں کی سیر کا تذکرہ ہماری مسلم عدویات کا کوئی حصہ نہ بن سکا دوسری عدویات کے علاوہ اردو میں یہ ضرور ہے کہ ہمارے میراج نامے کی ایک روایت شاندار روایت یہ میراج نامے ہر محفل میں پڑھے گئے اور مختلف لوگوں نے مختلف زمانوں میں میراج نامے لکھے جو ہمارے مختلف محفلوں میں خاص روسی ملاد کے محفلوں میں میراج رسول کا ذکر تو گویا ایک لازمی انصر بن گیا اور سہکڑوں میراج نامے نظر میں ہیں جو منظوم بھی ہیں منصور بھی ہیں لیکن اس پر کوئی ابھی ہمارا تحرقی کام نہ ہو سکا ہم نے ابھی کوئی سنجیدہ عدبی نظر ان پہ نہیں ڈالی لیکن اقبال نے جعوید نامے کی تخلیق کر کے یہ ثابت کر دیا کہ عدبی شاہکار کو کیسے میراج نسبت دیا سکتی ہے یا سیرت رسول کا ایک واقعہ کس طرح ہماری عدبی تخلیق کا سرچشمہ فیض بن سکتا ہے جعوید نامہ بلا شبہ ان کی ایک عظیم شان تخلیقی یافت ہے جس کے مماسل یا جس کے مقابل ابھی تک کوئی کتاب نہیں لائی گئی یہ شاعرانہ تخیل نہ سہی یہ میراج کے واقعے کے روبرو ایک تخلیقی اظہار کا بہتر نمونہ ہے چنانچہ جعوید جو جو تمہید زمینی کا ذکر ہے اقبال میراج کی عجیب و غریب نقطہ افردل کرتے ہیں ظاہر چیست میراج میراج انقلاب اندر شعور اپنے شعور کے اندر استراب یا انقلاب کی خواہش کی میراج کی دلیل ہے میراج یہ فیض رسانی ہے اس کے بعد انقلاب اندر شعور اج جذب و شوق درہا ملحظہ فرمائیں کہ انقلاب جو اندر کا جو شعور کے اندروں کا جو انقلاب ہے وہ جذب و شوق کا نام ہے اور اسی جذب و شوق کو ہم آگے ابھی اقبال کے کلام سے لیں گے جذب و شوق کیا ہے جو اقبال میراج رسول کو چیز میراج انقلاب اندر شعور انقلاب اندر شعور اج جذب و شوق اس پر آپ غور فرمائیں بغیر جذب و شوق کے انقلاب اندر کا انقلاب یعنی اپنے وجود کے باطن کا انقلاب یا استراب یا تبدیلی کی خواہد یا آگے بڑھنے کی خواہش ممکن نہیں ہے اقبال گیا میراج رسول کو انقلاب فکر سے ہم ماہنگ کرتے ہیں اور یہ انقلاب فکر جو ہمارے فکر و عمل میں شامل ہو جائے تو ہمیں یہ بڑے سے بڑے مہم کو سر کرنے کی توفیق بخشتا ہے پانچویں بار میراج کے ذکر آیا ہے پسچبایت کرد میں در بدن داری اگر سوزے حیات ذرا ملاحظہ فرمائیں در بدن داری اگر سوزے حیات ہست میراج مسلمہ درسلات یہاں اقبال نے آن حضرت کے قول کو یعنی حدیث پاک کو منظوم کر دیا ہے اصلاف تو میراج المومین لیکن اقبال کا جو پہلا بسرا ہے وہ غور طلب در بدن داری اگر سوزے حیات اگر جس میں زندگی کی تڑپ ہے زندہ رہنے کی خواہش ہے اور استراب ہے ایک سوز ساز ہے تو یہی میراج مسلمہ ہے جو ہمیں نماز کے وسیلے سے حاصل ہوتی یہ بات کہنا کہ در بدن داری اگر سوزے حیات میراج کی عجیب غریب بلکہ بڑی حکی معنی تعبیر ہے اس تعبیر کے مثال اسلامی عدبیات میں نہیں ملتی یا کسی شاعر نے یا کسی مفقل یا کسی مفسر نے یہ تعبیر کی ہو ملتی اس کے بعد ضرب کلیم میں کوئی اچھت ہی بار لفظ میراج کا ذکر ہوتا ہے تو مانی ون نج ن سمجھا تو عجب کیا ہے سرے سرہ پردے جان نکتے میراج ہے سرے سرہ وہ پوری نظ بھی چار شیر کی اس کا ذکر آگے بھی آئے گا جو میراج کے نام ہی سے دوسری نظم یہ بھی آپ سے ارز کروں کہ اقبال کو یہ موضوع اس حد تک پسند ہے کہ اس عنوان سے اقبال کی دو نظم ہیں اقبال کے کلام میں ایسا نہیں ہوا ہے کہ کسی ایک ہی عنوان پر دو نظم ہیں مگر اقبال کو یہ عنوان اتنا وہ آگے اس کا ذکر آئے گا ضرب کلیم میں ہے سر سر پردہ جان نکتہ میراج تم آنی ون نظم سمجھا تو عجب کیا ہے تیرہ مدو جن ربی چاند کا مہتاج اس کے دوسری شرب اب یہاں میراج کے ذکر کے بات کیونکہ میراج کا ذکر قرآن پاعت میں دو تو سور اسرائیل کی پہلا تذکرہ ہے میراج رسول کا بڑا پرشکوح تذکرہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو رات و رات مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک یہ ایک آیت میراج رسول کے تصور بڑی ہے اس کے بعد سور ونجم جو ہے یہ میراج رسول کی تفصیل ذکر سے معمور ہے گویا میں نے ابھی کہا کہ میراج نوی کا ذکر ان دو جگہ ملتا ہے پندرہ ہمیں پارے کا پہلی آیت اور ستہ اس میں پارے کے سور ونجم کی چند آجات کو میراج کے علاوہ سور ونجم بھی بہت عزیز ہے اسی لیے وہ ذکر کرتے ہیں تو مانی ونجم نے سمجھا تو عجب کیا ہے تیرا مدرزد ابھی چاند کا مطاج یہ ضرب کلی والی نظم کا حصہ ہے جاویت نامی میں ایک مقام آتا ہے جہاں حلیم پاشا سور ونجم کی تلاوت کا سکتے ہیں اقبال نے دکھایا ہے کہ سور ونجم ونجم دشت خموش اب سور ونجم کی خرط جاویت نامی میں حلیم پاشا کی زبان سے اقبال نے بیان کر اس کی معنویت میں اضافہ کیا ہے اب حضرات سور ونجم کی آیتوں کا جس طرح اقبال نے کلام میں اور اپنی نصری تحریروں میں بلکہ میں کہوں کہ فلسفیانہ تحریروں میں تذکرہ کیا ہے ایک آیت کریمہ اقبال کو بہت پسند ہے اور اقبال ہی کو نہیں بلکہ پوری اسلامی فکر میں یہ آیت کریمہ ایک تمثیل نات گو ہوں سیرت نگار ہوں شورا ہوں اور مسلم فلسفہ و فکر سے تعلق رکھنے والے ہوں اور یوں بھی جو مذہبی قلقال سے دیجلس پہ رکھتے ہوں سور ونجم کی یہ آیت کریمہ گویا ہماری ذکر و فکر کا روز و شب کے ذکر و فکر کا ایک وظیفہ ہے اور کیوں نہ ہو اس لئے کہ اس کا تمام تر تعلق ذات گرامی سے اور ذات گرامی کی جو تعریف آیت کریمہ میں ہے جو تصویر کھیجی گئی ہے جو شبیح بنائی گئی ہے کہ اس آیت کریمہ کو جس کسرس سے اقبال نے ذکر کیا کہ یہ یا جس کسرس سے اپنی فکر کا انصر قرار دیا ہے دوسری آیتیں نہیں قرآن کی کسی اور آیت کو یہ کسرت ذکر حاصل نہیں ہمیں آپ کو معلوم ہے کہ اقبال نے بہت سی آیتوں کا ذکر کیا ہے کبھی پوری آیت کا کبھی ایک ٹکلے کا کبھی صرف ایک لفظ سے کام لے لیا ہے اور کہیں یہ بھی وہ ہے کہ انہوں نے آیت کا حوالہ نہیں دیا لیکن اس کا ترجمہ کر دیا ہے یہ قرآن کے ذکر کے مختلف فریقے اقبال کی اشاری میں موجود ہیں لیکن بعض آیتیں اقبال کو بہت متوجہ کر دی ہیں اور ان کی مفکرانہ شان کو پرشکو بنا دی کل یومین ہو افیشان کی جو آیت کریمہ ہے یہ اقبال کی فکری مہور کا ایک بنیادی نقطہ ہے ایسے ہی مازاغل بسر ماتغہ کی بڑی حاکیمانہ آیت کریمہ ہے جو سورہ ورندج میں وارد اقبال نے اس آیت کریمہ کو اپنے فکر میں مرکزی جگہ دی ہے اور کئی جگہ اس کا استعمال کیا جسے اندازہ لگتا ہے کہ اقبال واقع میراج میں اس آیت کریمہ کی بلاغت کو اور اس کی حکمت کو اور پھلکہ میں کہوں کہ اس منظر کو خوبصورت منظر کو جو بڑا جمال آفری ہے اقبال کو عجیب و غریب آگئی ملی ہے اور اس آگئی کو انہوں نے اپنے پڑھنے والوں تک پیش کرنے کی کش کی ہے بالج جبریل کی غزل کا وہ مشہور شیر ہے فروغ مغربیاں خیرہ کر رہا ہے تجھے تیری نظر کے نگہبہ ہو صاحب مازاق اب مازاق کا ٹکلہ جو ہے اسی آیت کریمہ کا حصہ ہے جو حضرات اس آیت کریمہ کے ترجمے سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک عجیب اور غریب منظر کا ذکر ہے جب حضور اکرم صلی اللہ سلم ذات باری تعالی کی جلوہ گاہ میں اور ان سے ان کو روبرو ہونے کا شرف حاصل ہے یہ منظر عجیب و غریب منظر ہے جو ہماری اسلامی فکر کا ایک عجیب و غریب مسئلہ بھی ہے اس پر بڑی موش اگافیاں ہوئی ہیں لیکن اقبال نے بڑی وضاحت سے اور بڑے جذب و شوق سے اس منظر کا ذکر کیا ہے تیری نظر کے نگہبہ ہوں صاحب مازاق اب وہ نوجوانان ملت کو بتا رہے ہیں کہ مغربی افکار و آثار نے وہاں کی فسون ساز تہذیب نے تمہیں بہت چکا چون کر دیا ہے اب انہوں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ قوم کے نوجوانوں کی نظر کا محافظ کون ہو وہ ذات گرامی ہو ذات گرامی کی نظر جو ایسی نظر جو نور الہیز کو بغیر کسی خیرگی کے آپ چھپکائے بغیر جو دیکھ سکی یا روبرو ہو سکے وہ نظر جو کسی کے سامنے یعنی ظاہر یہاں تو جلوہ ربانی کے سامنے آہد آہدرات کی نظر کہ نہ چھپکنے کا تذکرہ ہے قرآن کہہ رہا ہے تو ایسی نظر چاہیے اس قوم کے نوجوانوں کو جو کسی کی خیرگی کو برداشت نہ کر سکے یا کسی کی چکا چوند کے سامنے اپنی نظر کو خیرہ نہ کر سکے بلکہ نظر جمع کے دیکھ سکے مشاہدہ کر سکے تیری نظر کے نگہ پاؤں صاحبی ماذا رموز میں ایک مقام آتا ہے جہاں اقبال ذکر کرتے ہیں آن نگاہش سرر ما زاغل بسر آن نگاہش سرر ما زاغل بسر یہ آیت کریمہ اس منظر کی حقی وانہ تعبیر ہے جو اقبال نے آن نگاہش سر ما زاغل بسر سوئے قوم خیش باز آئے دگر میک انت پرواز در پہنائے نور اب ایک عجیب و غریب بات کہی اقبال نے کہ آن حضرت نے پرواز کی رہے پہنائے نور ایک نور کی بیکران عسطوں میں آن حضرت کا گزریہ وجود ہے نور کی بیکران عسطوں میں آپ کی پرواز ہے لیکن یہ دوسرا جو مصرہ ہے بڑا عجیب و غریب ہے اور حکمت اقبال نے مراج رسول کو جس طرح حکیمانہ بسیدرت کے ساتھ بیان کیا ہے وہ بڑی ناظر مثال یہ رموز بے خودی کشیر میں آپ کو پیش کر رہا ہوں دوسرے مثال کو دیکھئے سوئے قوم خیش باز آئید دگر سوئے قوم خیش باز آئید دگر حضرت صلی اللہ وہاں سے فیضیاب ہوتے ہیں ماز آغل بسر کے مشاہدات سے فیضیاب ہوتے ہیں مشاہدات کو جذب کرتے ہیں آگاہ سے آپ مشاہدات کا ایک زخیرہ اپنے اندر جذب کرتے گویا ان کے اندر نورانی مشاہدات کا ایک عالم وجود میں آتا ہے اور ان مشاہدات کو لے کر سوئے قوم خیش باز آئید دگر آپ وہاں سے اپنی قوم کے پاس واپس آتے ہیں یہ نکتہ پیش نظر کہ انوار تجلیات ربانی کے مشاہدات کو سمو کر وہ پھر اپنی قوم کی طرف پاپس آتے ہیں اور ایک نئی اخبار لکھتے ہیں ایک بڑی طاقتور جماعت کی تشکیل کرتے ہیں تعمیر کرتے ہیں جعوید نامی میں تیسری بار ذکر ہے یہ تیسرا تذکرہ ہے اور پھر اس کے بعد جو بہت ہی اہم اور معنی خیل جو تذکرہ ہے وہ خطبات میں چوتھے خطبے میں اقبال نے اس آیت کریمہ کا ذکر کیا ہے اب دیکھئے شاعری سے الگ ہٹ کر کے یہ تو شاعری کی بات تھی لیکن یہ صرف شیر کی حد تک نہیں اقبال نے اپنے فلسفیانہ خطبات میں ان خطبات جس کی بنیاد پر اقبال کی فلسفیانہ حیثیت مستحکم ہوتی ہے اس تفقیری نظام میں اقبال نے اس آیت کریمہ کو جگ دی گویا اس آیت تفقیری حیثیت کوئی اقبال نے جس طرح اپنے فکر سے ہماہن کیا ہے ایسی کوئی مثال فکر اسلامی کی تاریخ میں نہیں ملتی یہ علماء کے ذہن رسا کے کمال ہے کہ انہوں نے اس میراج سے متعلق تنزیل کو اس آیت کو فکر کی انتہاؤں تک لے جاتے ہیں اقبال نے قطبے کا آغاز کیا ہے یہ بحث بڑی دلچسپ ہے اور بڑی ہی حقیمانہ ہے اقبال نے لکھا ہے کہ دنیا عدب میں شیخ عبدال قدوس گنگو ہی رحمت اللہ اللہ کا مقام بہت بلند انہوں نے ان کا ایک مشہور قول ہے کہ محمد عربی بر فلق الافلاق رفت باز آمد واللہ اگر من رفت میں ہرگز باز نیام دمی محمد صلی اللہ عالم افلاق پر گئے اور واپس آگئے خدا کی قسم اگر میں گیا ہوتا تو میں وہاں سے ہرگز واپس نہ آتا اقبال کہتے ہیں دیکھیں یہی مقام ہے صوفی کا جو زاد بار تعالیٰ کے جنووں میں گم ہونا ہی زندگی کی تکمیل سمجھتا ہے اور یہی اس کی منزل مراد ہے مگر پیغمبر یہ منزل نہیں ہے پیغمبر وہاں کے مشاہدات سے بہرور ہو کر کے وہاں کے مشاہدات کو اپنے سینے میں محفوظ کر کے سوئے قوم بعض آیت دگر ابھی آپ نے مصرہ سنا ہے سوئے قوم خیش بعض آیت دگر وہاں کے مشاہدات کو اپنی قوم کی طرف واپس روٹتا ہے یہ پیغمبر کی شان وہ ذات باری تعالیٰ کے جنووں میں گم ہونا اسے پسند نہیں اسے عزیز نہیں بلکہ ان مشاہدات کی بنیاد پر ایک امت کی تعمیر کرنا تشکیل کرنا ایک امت کو وجود بخشنا یہ پیغمبر کا اس کارنوہ ہوتا ہے چنانچہ آپ واپس آتے ہیں اور ایک چند برسوں میں ایک نئی امت کی جس کی مثال دنیا عالم میں نہیں ملتی آپ نے پیدا کر دی اور اقبال کہتے ہیں کہ دیکھیں یہی فرق ہے آن حضرت کی ذات گرامی کی عظمت کا اور اقبال نے اسے بڑا مقام دیا ہے وہاں یہ شیر نقل کیا ہے کہ آن حضرت کی ذات کو قاب قوسین کے پس منظر میں یا اس کے سیاق میں سمجھنے کا ایک وسیرہ یہ ہے جو ایک شاید نے دیا چنانچہ اقبال نے ختمے میں یہ شیر بھی نقل کیا موسیٰ زی ہوش رفت با ایک جلوے صفات تو این ذات می نگری در طب سمی حضرت موسیٰ کو جلوے کی ایک جھلک ایک چنگاری دیکھنے کو ملی اور بے ہوش ہو ہی لیکن آپ کی ذات ذات کی روبرو ہو کر آپ کی آنکھوں نے جھب کی نہیں لی جلوے ربانی کو دیکھنے کی تاب و توان آئی آپ کی ذات میں اتنی مستحقم تھی کہ آپ کی آنکھوں نے جھب کی نہیں لی تو یہ فرق انبیاء کے ساتھ نہیں بلکہ انسانیت کی تکمیل ہے اقبال نے جو اس پیدا کیا ہے کہ آن حضرت کی بلند بالا شخصیت انسان کامل کی اکمل ترین دلیل مکمل ترین دلیل ہے جو انسان کامل کو ہو سکتی ہے ابھی آپ نے سنا کہ تیری نظر کے انجھ گئے وہاں ہوں صاحب ماذا آپ اس منظر میں دیکھیں ایسی نظر چاہیے ایسی نظر نظر کی مہتاج نہ ہو سکے بلکہ ان سے مرعوب نہ ہو سکے اور پانچویں بار بڑا اہم تذکرہ اقبال کی ڈائری میں ملتا ہے 134 نمبر کا جو چھوٹا سو عنوان ہے بکھر خیال کا جو میرے ترجمہ کا نام ہے بکھر خیال اسٹر ریفلیکشن میں میراج کا ذکر ہے میراج ایک عنوان اس میراج کے عنوان سے اقبال نے جو بات کہی ہے وہ حیرت خیز حیرت خیز اس لیے بھی ہے یہ 1910 کی یہ ڈائری ہے جس میں اقبال نے کچھ اپنے منتشر خیالات کو قلم بند کی 1910 یاد رکھیں 1910 گویا اقبال ابھی 34 سال کے جی لیکن یہ ڈائری یہ تو بڑی حکیمانہ صداقتوں سے بڑی کچھ شادہ ہے لیکن میراج کے بارے میں جو ذکر ہے وہ میں آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں اقبال نے لکھا ہے کہ اسلام میں میراج کا تصور اپنی خودی کا ایک لمحے کے لیے خیرگی کے بغیر حقیقت مطلق یعنی ultimate reality کا روبرو مشاہدہ The idea of میراج in اسلام is to face vision of reality without the slightest displacement of your own ego یہ لکھنے کے بعد اقبال نے لکھا کہ وہ فارسی کے شاعر کا ناقابل فراموش اسی طرف اشارہ کرتا ہے جس کا منہ بھی ذکر گیا موسی حوش رفت با ایک جلوی صفات دوستو اور عزید ہو اب آپ اندازہ لگائیں کہ اقبال نے میراج رسول کو انسانیت کی تکمیل کا ایک عالی ترین نمونہ تمثیل یا نظیب تسلیم کیا ہے کہ آپ کی ذات گرامی مکمل ہے اس کو دوسرے بھی تسلیم کرتے ہیں ایک نیبال کہتے ہیں کہ نہیں یہ میراج نوی جو ہے رسالت ماب کی اکمل ترین شخصیت کا وہ تکمیلی پہلو ہے جو ہمیں اس واقعے سے ان کی مشاہدات کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے اب آپ اندازہ لگائیں کہ اقمال کے ہاں ایک لفظ بہت بار بار ہمیں متوجہ کرتا ہے اقمال کی شاعری میں افلاق چاند ستارے کہکشاں فضا پرواز کا جتنا ذکر آیا ہے کسی شاعر کہنا اب اقمال میں جو فلسفیانہ جو نگاہ ہمیں بخشی ہے کہ یہ عالم افلاق میراج سے جو ہمیں سبق ملا ہے وہ ہماری سعادت مندی کا ایک بڑا ثبوت ہے جو ہمارے لئے باعی سے فخ ہے یہ زمین و آسمان کے فاصلے ہمارے لئے مادوم میراج کے واقعے نے ثابت کیا کہ اگر زوخِ پرواز ہو تو زمین و آسمان کے فاصلے کی کوئی حیثیت نہیں ہے ضرب کلیم کی جو نظم ہے لذت پرواز جراز کے نام سے جو بھی میں ذکر کر رہا تھا دے ولولے شوق جسے لذت پرواز کر سکتا ہے وہ ذرہ مہم مہر کو تاراج ذرا نظر لگئی کر سکتا ہے وہ ذرہ مہم مہر کو تاراج اب لذت پرواز کو نشان ذت کیجئے دے ولولے شوق جسے لذت پرواز کر سکتا ہے وہ ذرہ مہم مہر کو تاراج ناوق مسلمہ حدف اس کا ہے سوریہ ذرا اندازہ لگائیں کی اس بلند خیالی کی مثال ہمیں میراج سے ملتی ہے یوں تو آئے تسخیر اندر شان کیست این سپہر نلگوف ہے فرمان کیست وہ تو اسرار کا شیر ہے لیکن کہ پوری دنیا پوری کائنات ہماری زد میں ہے پوری کائنات ہماری زد میں ہے اگر لذت پرواز ہمیں ملے جیسے کی لذت پرواز حضرت کو حاصل ہوئی یا ان کی لذت پرواز نے اس زمان و مکہ کے تصور کو باطل قرار دے دیا ایسے ہی میراز سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زمان و مکہ کی حقیقتیں جو اقبال کے فلسفے کا دنیادی انصر ہے اقبال کے فلسفے زمان و مکہ کا بڑا حصہ تصور میراز سے متاثر ہے اور اقبال نے اس کو اپنے فکر و فلسفے میں اس طرح سمویا ہے میراز کے واقعے کو جس کی مثال ہمیں دوسری جگہ نہیں ملتی اقبال کہتے ہیں کہ حضرت نے جس طرح عبور کیا زمین و آسمان کے فاصلے کو اور عالم افلاق تک پہنچے عالم افلاق کو سرنگو کیا یہی سنت ایک جگہ انہوں نے کہا ہے جعوید نامی یہی سنت یہی اسرار نبوت کی یہی سنت ہم پر واجب ہے اتنی بڑی بات ہم نے کہیں اور نہیں سنی میراز کی جو سنت ہے یہ ہم پر میراز کا جو واقعہ ہے میراز کا جو واقعہ ہے وہ ہمارے لئے سیرت رسول کا حصہ ہے جو ہماری لئے ایک سنت کی حصہ دکتا ہے گویا پوری کائنات ہماری عزد میں اور اس طرح کے اشار جو بہت پشور ہوئے ہیں اس مرد خدا کی کوئی نسبت نہیں تجھ کو اس مرد خدا سے نہیں اس مرد خدا سے کوئی نسبت نہیں تجھ کو تو بندے آفاق ہے وہ صاحب آفاق ہم زمین و آسمان میں جہاد میں مقید ہیں لیکن صاحب آفاق ہونے کی ضرورت ہے جیسے کی آن حضرت کی ذات گرامی نے اس فاصلے کو زمان و مقا کی فاصلے کو ارض و سما کے فاصلے کو تیہ کیا میں آپ سے ارز کروں کہ ہماری الہیات کا یہ بڑا مسئلہ رہا ہے کہ میراج کے بارے میں بڑی تفسیلات آئیں ہیں لیکن اقبال یہ کہتے ہیں کہ پورا آفاق آن حضرت کی ذات گرامی میں مرتقیس ہو گیا منجمید ہو گیا مرکوز ہو گیا یہ بڑی بات جو ہم نے نہیں سنی تھی اور نہ سمجھی تھی اقبال کہے گزرے اور آپ کو مشہور ہوگا مشہور شعر ہے جو آپ کی یاد داشت نفوع سے کافر کی پہچان کی آفات میں گم ہے مومن کی پہچان کی گم اس میں ہے آفات ہمارے وجود میں پورا عرض و سما پوری کائنات اور جو بھی اس میں وجود شامل جتنی کائنات ہے جتنے عرض و سما ہیں اور جتنے جتنی اسطحیں ہیں وہ مومن کے وجود میں گم ہیں جیسے کی آن حضرت میراج کے وقت آن حضرت کی ذات میں یہ سارے وجود گم ہو گئے زمانہ ٹھہر گیا وقت منجبید ہو گیا اور مقام سمٹ کے ایک مرکز پر مرتقز ہو گیا اور آپ کی ذات اگرامی نے ان سب کو جنگ ہمیں آپ کو معلوم ہے کہ آپ لوٹے تو دروازے کی زنجیر کھل رہی تھی بس کر آپ کا گرم تھا گویا پورا زمانہ وقت کا پورا تصور ٹھہر گیا تھا اور زمین آسمان کی ساری اسطیں ساری پہنائیاں آ حضرت کے وجود میں سمٹ گئی تھیں سرمت کا مشہور شعر ہے کہ ملہ گوید محمد بر احمد بر افلاق شد سرمت گوید افلاق بر احمد شد اقبال کی شرپ اور کیے مومن کے پہچان کی گم اس میں ہے آفا یہ تصور اقبال کا میراج رسول سے ماخوز ہے اور اس لئے اقبال لیں دوسرے بارے جبلی کے شیر میں ایک بات ہے ایک شرح مسلمانی ایک شرح مسلمانی ایک جذب مسلمانی ہے جذب مسلمانی سر فلک ال افلاق یہ فلک ال افلاق وہی سوحان اللذی اسرہ بے عبد ہی جس طرح سے زمین و آسمان کا یہ سفر ہے یہ جذب مسلمانی کے اندر موجود ہے اور جو رموز بے خودی میں جو ایک موضوع اقبال کی فکر کا سب سے دانش ورانہ اظہار الوقت تلوار ہے اس میں ایک شیر ہے وہ شیر بڑا معنی خیز ہے زندگی از دہر وہ دہر زندگی لا تسو بدر فرمان نبی یہ فلسفہ زمانوں مقام سے متعلق جو شیر ہے زندگی ہے وقت ہی زندگی ہے زندگی ہی وقت ہے جو حاصل ہے وہی ہمارے لئے زمان و وقا کے سلطے ہے اور اقبال نے پھر اسی سے اپنی پوری شاعری کو منور کیا سمجھتا گردے راہ ہوں وہ کاروان تو ہے اور فضا تیری محو پروین سے زرا آگے قدم اٹھا یہ مقام آسمہ سے دور نہیں عروج آدم خاکی کے منتظر ہیں تمام یہ کہکشان یہ ستارے یہ نہیں وہ اقلاق اب اس سے بڑھ کر ایک بات اقبال کہتے ہیں جو انقلاوی نارہ ان کی جو ان پر تم دسترس حاضر ہو ان پر تم قابو آغز قطاع کرو گلشن راز جدید میں ایک مصرہ میں آپ سناتا ہوں جو بڑا عجیب غریب مصرہ ہے شبیخ بر مکا و لا مکا زن لا مکا مکا و لا مکا کو تم اپنے بس پر قبضہ کرو شبخ شبخ مارو ان کو اپنے قبضوں میں کرو دسترس میں کرو مکا و لا مکا کو یہ ظاہری کی واقت میراز سے ہی متعلق ہے اور اس لیے کہ در تلاش جلوہ آئے پائے با پائے تیک افلاق تیک ام افلاق و مین آلم چنے اور اردو کا وہ شیر بالجلوی جو غزل کا ہے کہ افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر اشار جو اردو فارسی میں اس طرح سے آئے ہیں تو اقبال کی جو اس طرح فکر جو لا محدود پہنائیوں میں جو گزر کرتی ہے وہ بیراج کی دی مثلا اقبال نے کہا آپ ملازہ فرمائیں کہ خاک را پرواز بے تیار دا اس بنے ہوئے انسان کو بغیر کسی جہاد بغیر کسی پرواز کی ضرور نہیں ہے وہ پرواز کرتا ہے جیسے کہ ہاں حضرت نے سفر میراج تیہ کیا اور یہی نہیں یہ اس سے بڑی بات اقبال نے کہی جو بڑی انقلاوی فکر کی دعوت دیتا ہے باشتہ اریا شاود کائنات میراج نبوی سے ہمیں یہ حاصل ہوا کہ آپ نے آسمان کی سفر کر کے بے نقاب دیکھا آپ کی ذات اقرامی نے پریاں دیکھا بے نقاب دیکھا تمام عالم ملکوت اور عالم ناسو سب کچھ آپ کی نظر میں نمائے ہوئی اس لئے اقبال کہتے تمہیں بھی ایسا ہونے چاہیے باشتہ اریا شاود این کائنات شوید اس دامان خود گرد جہاد یہ بڑا بلی جملہ ہے بڑا بلی مصرہ ہے کہ جہاد یعنی یہ پورم یہ پچھین یہ شمال جنوب یہ جو ان کے دامان پر جو گرد ہے گرد جائیں خود حد بندی کی ہے تحدید کی ہے ان کو جھاڑنے کی ضرورت ہے یعنی گویا مکہ کا جو تصور ہے شمال جنوب جس میں ہم گھرے ہوئے جس میں ہم پابند ہیں قید و بند ہیں اس کو بھی ہٹانے کی ضرورت ہے خود سمت جو ہے شمال جنوب مشرق و مغرب یہ جو تصورات ہیں یہ بامانی ہو جائیں ان کی گرد ان کے دامن سے جھاڑنے کی ضرورت ہے بر مکہ وہ بر زمان اسمار شو ملازم فرم یہ کہ زمان و مکہ پر تمہیں شہستواری کرنے کی ضرور ہے تمہیں چاہیے کہ زمان و مکہ پر اپنے قابل کرو اس پر شہستوار بنو گویا تمہارے تابع ہوں زمان کیا چیز ہے مکہ کیا چیز یہ ضرب علیم کی اس نظم کا مشہور نظم کا مصر آپ کے ذہن میں خیرت ہوئی ہے زمان و مکہ کی زناری نہ زمان مکہ لا الہ اللہ نہ زمان ہے نہ مکہ ہے یہ اس وقت بر مکہ وہ بر زمان اسمار شو فارغ اچا کے زنار شو یہ جو گرہ بندی ہے حدود بندی جو ہے زنار کی یہ پورا یہ پچھم یہ اتر یہ تکین ان سے معبرہ ہو ان سے قطع نظر ہو جغرافیائی حدود یہ اقبال جغرافی حدود سے بے نیازی اقبال کی فکر کا ایک اہم انصر ہے جو آن حضرت کے اس میراج باقی میراج سے اقبال مشتبہ شتفیق کرتے ہیں بارج علی کی جو نظم شاہین یہ پورا یہ پچھم چکوروں بھی دنیا جو شاہین کہتا ہے یہ پورا یہ پچھم چکوروں بھی دنیا میرا نیلگو آسماء بیکرانا یہی خیال مجھے مشرم جو نظم بچے شاہین اور اقاب خورد والی تو شاہین کہتا ہے زدبان کی شاہین کارم بے زمی چیز سہرا کی دریاز تہے بالوں پر یہ جنگن یہ سہرائیں اور یہ دریا یہ سب ہمارے بالوں پر کے یعنی ہمارے پرو پرواز کے عزت میں ہیں کیسا سمندر کیسا سہرا یہ ہمارے پر پرواز ان سب کو عبور کرنے میں مہارت رکھتا ہے اس ہم اس پر قادر اب آپ اقبال کو دیکھیں اقبال کہتے کہ اگر یہ ولولہ پہنچ یہ ولولہ شوق میں لذتش پرواز دے دے تو مان لو کہ ہمارا جسم جو ہے یہ جو گوش اوس کا یہ مٹی کا جو یہ بنا ہو یہ ہمارا بدن ہے مشتخاقے معنی پرواز نیست یہ آخری بات کہی کہ مشتخاقے یہ جو مشتخاقی مٹی کا بنے جو آدمی ہے کوئی چیز اس کی پرواز میں معنی نہیں ہو سکتا کوئی چیز اس کی پرواز میں خائل نہیں ہو سکتا عالم افلاق تک رسائی میں کوئی شہ خائل نہیں ہو سکتی یہ نہ سمجھو کہ ہم خاقے جو اپنے فکر میں جو بے کرانی اسطح جو بے کرانی کے تصور پیدا کیا ہے ابھی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ اقبال نے ایک حدیث پاک کو نظم کیا ہے ہست میراج در مسلمان در صلات اس طرح سے اقبال نے میراج رسول کا ایک تصور عام انسانوں کے لئے مسجد ماشد ہماروی زمین ہماری رسائی میں ہے ہر خطہ زمین کرے ارض اور بحر و بر سب ہماری رسائی ہماری ملکیت ہے الارض اللہ الملک اللہ اب اقبال نے مرد مومن اور بندے خدا کو جو اس طرح مخاطب کیا ہے اس کی خوبیوں کا جو ذکر کیا ہے اس میں یہ افلاقی تصورات کا ایک ناز بزیر پہلو ہے اور اس میں ٹھہرنا حرام میں آپ سرز کروں کہ ابھی میں ذکر کر رہا تھا لذت پرواز پرواز کا جتنا ذکر اقبال کے شاعر ملتا کہیں اور نہیں ملتا پرواز صرف ایک لذت اور ابھی ہماری ذکر کیا تھا لذت پرواز تو اقبال میں پرواز سے مطالق یہ پرواز صرف لمحاتی نہیں ہے یا جذباتی نہیں یہ پرواز مدام اس پرواز کو ہمیشہ کی حاصل وہ کہتے ہیں اے مسافر جان بمیرت از قیام زندہ تر گردت ز پرواز مدام قیام سے تہر جانے سے کسی منزل پر آرام جان کے لیے رک جانے کو گردت پرواز مدام اڑتے رہنے میں ہی زندگی ہے اور منزل تک رسائی ممکن ہے اسی لیے اقبال ایک بین آفاقی انسان کا تصور پیش کرتے ہیں جیسے کی آن حضرت کی ذات اگرامی میں پوری قررے ارز قررے زمین و زمان اور وہ سات طبق آسمانوں کے سب سمٹ گئے یعنی پوری کائنات پوری تخلیق عالم کہلیجی اور تخلیق عالم سے ماورہ بھی جو ہے آپ کی ذات اگرامی میں سمٹ گئی اس سے ہمیں یہ دلیل ملتی ہے کہ ہم میں اقبال نے کئی نتیجے برامت کیے ہیں اور انہوں نے اپنے مرد مومن کو یا انسان کامل کی تصور کی تکمیل کے لیے اس واقعے سے بڑا فائدہ اڑھایا ابھی میں ذکر کر رہا تھا کہ جیسے حضرت کی ذات گرامی نے زمین و آسمان کے فاصلے کو طے کیا ایسے ہی لذت پرواز وہ اپنے انسان کامل میں وضیت کرنا چاہتے ہیں بلکہ اس کے رگ جاں میں پیوست کرنا چاہتے جیسے آپ نے مشاہدات کیے اور ان مشاہدات سے ایک تربیت گاہر قائم کی ایک امت کی تشکیل کی انسان ہر انسان پر خاص طور سے اخبال کے انسان کامل پر ظاہر کہ انسان کامل کا تصور کا ہر شخص سے مخاطب ہے کوئی ایک خاص مخصوص بندہ نہیں بلکہ ہر شخص انسان کامل کی رویش ہے کہ وہ اپنی طبیعت گاہ قائم کرے اور پورے معاشرے کی تشکیل صالح اخدار کی بنیاد پر قائم کرے جیسے کہ یہاں حضرت نے کیا میراج نوی کی مشاہدات کے بعد اس کے رواب جو انسانی ذہن اور اس کی فکر میں جو تصورات ہیں وہ آفاقی اخدار پر مشتمی گویا وہ آفاقی انسان کی حسیت سے دنیا کے تمام بنی نو انسان کے جذب و احساس کا احترام اس پر واجب ہے اس لکھ جب وہ آفاقی انسان ہوگا تو آفاقی اخدار ہوں گے آفاقی محسوسات بھی اس کے دل میں جب آفاقی محسوسات کا علم بردار ہوگا تو دنیا کے تمام خطوں کی خواہو مظلوم ہوں خواہو نادار ہوں ان سب کی آواز کا نگہ باں اور نگہ دار ہوا ساتھی یہ جو جغرافیہی حدود ہیں عرض و سما کے نہیں زمینی جو حدود ہیں ماہ و سال کے جو اختلاف ہیں صبح و شام کے جو تفریق ہے جو تصور ہے ان سب سے بالا تر ہو کر ایک الہ ایک رسول ایک کائنات اور ایک آفاقی انسان کا تصور پیدا ہوگا پیدا ہونا چاہیے یہ میراج رسول کے وہ اصول ہیں جو اقبال نے اپنی فکر سے ہمہ ہم کیا ہے اور اس کو اپنی شاعری کے ذریعے سے اپنی تحریر کے ذریعے سے عام کرنے کی وشکی ہے کہ درویش خدا مست ہے سرقی ہے غربی یا بکاشی تابق کاشا یہ بھی ایک فرسنگس والی بات کہی پوری پرے زمین العرض للہ ہے اور حکومت و اقتدار الملک للہ کتاب یہ پیغام اقبال کے لیے بڑے اہم ہے جو انہوں نے میراج نبوی سے عقص کیے ہیں یا حاصل کیے ہیں اور میں آپ سے شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ میراج کو اقبال نے ایک فکری کتاب کے طور پر ایک فکری صحیفے کے طور پر تسلیم کیا ہے اور اقبال نے اس بحث میں بھی اپنے کو شامل نہیں کیا کہ وہ روحانی ہے جسمانی تسلیم کرتے ہیں کہ وہ روبرو ذات باری کے ہے اور میں ابھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ اقبال نے میراج نبوی کے واقعے کو اپنے فلسفہ خودی سے اس طرح جوڑ دیا ہے کہ اقبال کی دانائی فکر کا عجیب کرشمہ ہے بلکہ ان کی کرشمہ ساز فکر کا یہ حاصل ہے میں ابھی ذکر کیا تھا انہوں نے 1910 میں اپنی ڈائری میں جو لکھا تھا کہ یہ میراج کا تصور اپنی خودی کو ایک لمحے کی خیرگی کے بغیر ذات مطلق کے روبرو مشاہدات مشاہدات اب اس پورے جملے کو ذرا پناہ فرمائے تو گویا جب خودی بیدار ہوتی ہے جب خودی موجود ہوتی ہے خودی ترقی کرتی ہے یا جب خودی کا ارتقاض ہوتا ہے یا خودی جب برکوز ہوتی ہے تو وہ مشاہدات کی اور خاصتوں سے دنیا معورہ کی مشاہدات سے وہ مستفیض ہوتی ہے اور اس کا فیضان بنیر اور انسان کے لیے عام ہوتا ہے گویا میراج کا واقعہ اقبال کے لیے خلصفہ خودی مرد مومن اور ایک آفاقی انسان کا ایک سرچشمہ سرچشمہ ہی نہیں بلکہ کہیے کہ ایک مصدر اہور ماخذ اہور بنتا ہے اقبال نے جس طرح اس سے فائدہ اٹھایا ہے اس کے مثال دنیا فکر میں خاص اسے اسلامی دنیا فکر میں نہیں ملتی گویا میراج اقبال کیلئے وہ عظیم الشان واقعہ ہے جس کی مکمل صورت آپ حضور نے مختلف حدیث میں پیش کی اور محدثین نے جس سے قلم بند کیا ہے اقبال نے اس سے بڑا استفادہ کیا ہے اور میرا اپنا یہ خیال ہے میں ابھی ذکر کیا ہے کہ صیرت رسول کے کسی پہلو سے اقبال اس حد تک مستویز نہیں ہے جیسے کی واقعہ مرات اور رسول پاک میراج سفر کا شکریہ بہت شکریہ آپ کا آپ نے اقبال کے فلسفے اور اقبال کی فکر کا تعلق محبت سے جو ہے وہ ہمیں اس کے بارے میں اگاہی دی اور اس کے ساتھ میں یہ بھی کہ اقبال کے نزدیک انسان کامل کا تصور کیا ہے اس کی حدود یا اس کے اقدار افاقی جو ہیں وہ کیا ہیں ان ساری باتوں کے حوالے سے تو تمام شروع کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ابھی یقینا آپ لوگوں کے ذہن میں اگرچہ ہم نے جو فیالات ہیں ان سے ایک بڑی حد تک استفادہ کیا موضوع کے متعلق لیکن سوالات یقینا اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں تو طریقے کار یہ ہے جی سوالات کے لیے کہ آپ اپنا جو ہے وہ ہاتھ ریز کریں جو اس میں آپشن ہمارے پاس یہ اوپن ہے سب کے لیے سیشن اس لحاظ سے یہ آسانی رہے گی ہم اس طرح سے سوال کر جی جناب جی ڈاکٹر تاریخ شریف زادہ صاحب کی طرف سے سوال سب سے پہلے تو سارے شرکا کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ یہاں اقوال اکادمی اور اس کے ذمہ داران کا شکریہ ادا نہ کرنا بھی ایک طرح کی زیادتی ہوگی جن کے وسیلے سے ہمیں یہ دوریاں ہیں زائری زمینی دوریاں سمٹ کے ہماری قلبی قربتوں کا ذریعہ بن چکی ہیں اور ہم ایک دوسرے کے کام سے ایک دوسرے کی فکر اور میند سے استفادہ کر سکتے ہیں میرے لئے یہ بات پڑی اتمنان کا باعث ہے پروفیسر عبدالحق صاحب کا کام گاہے گاہے اہباب کے ذریعے سے ہماری نظر سے گزرتا رہتا ہے لیکن اس طرح یکسو ہو کر انہیں کسی خاص موضوع پر تفصیل سے گفتگو کرتے ہوئے پہلی دفعہ دیکھ موقع مل رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان جیسے صاحب فکر اور صاحب خیال اہباب کی میند ان کا کام اور ان کا تدبر ہے اس سے استفادہ کرتے رہنا چاہئے اور اس طرح کی مجالس کا اعتمام ہوتا رہنا چاہئے جہاں تک آج کی گفتگو کا تعلق کم ہے کیونکہ سیرت کا طالب مہور دنیا بھر میں حضور کی سیرت کی نسبت اور تعلق سے جانا آنا رہتا ہے اور حضور کے ذکر کی برکت سے ہی اہباب سے سیکھنے کا اور سکھانے کا موقع ملتا رہتا ہے میں نے میرا سوال آپ سے یہ تھا تاثر ہونے کا عمل ہے یہ اس وقت بھی جاری ہے لیکن میرے ذہن میں آپ کی گفتگو کے دوران یہ سوال پیدا ہو رہا تھا کہ ایک ایسا عنوان جو بہت جدید تقادروں کے ساتھ بھی مہانگ ہے اور خالصتا میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کے اندر وہ جو ایک افاقیت موجود ہے اور رسول رحمت کی پاکیزہ زندگی کے اندر ایک افاقیت ہمیں نظر آتی ہے اور ایک جدیدیت نظر آتی ہے ان دونوں پہلوں کے اعتبار سے اس زمانے میں شاید اس موضوع پہ کام کرنی کی جتنی ضرورت ہے شاید اس سے پہلے نہ ہو اور میں جو عنوان جس پہ اقوال نے اتنی تفصیل سے گفتگو کی ہے میں خود سچی بات ہے پچھلے 42-43 سال سے اقوال کا شاگر دوں اقوال سے استفادہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن اس خاص عنوان پہ یہ خالصتاً صیرت کا عنوان ہے اس کے باوجود اس ایک عنوان پہ اتنی تفصیل سے گفتگو اور اتنے سارے پہلوں کا جو ایک جگہ اہتا ہوتے ہوئے میں نے پہلی دفعہ دیکھ ہے اور میرے لئے آج کا یہ نشست ہے میں سمجھتا ہوں کہ اچھا اور بہترین سبق سوال میں رہی ہے کہ رجحان جو اقوال کی فکر میں ہمیں آنے والے لوگوں میں بالعموم اور اقبال سے متاثرین جو ہیں ان کے ہاں بالخصوص یہ فکر آگے کیوں نہیں بڑھ سکی اور اقبال کے بعد لوگوں کو ہم کیوں نہیں دیکھتے کہ وہ اس فکر پہ اس کام کے اوپر یا سے آپ نے ایک انداز میں کہ میں یہ کہوں کہ بیانی انداز میں کہ لیں یا تقریری انداز میں جیسے آپ نے اس فکر کو سمیٹا ہے یا نصری انداز میں کیا ہے اقبال جیسا کے شیر سے متاثر ہو کے شیر کہنے والے لوگوں کے ہاں عمومی طور پر یہ رویہ نہیں ملتا اس کے کیا سباب ہیں آپ کی محبت وں کا بہت شکریہ عزیز کے ارشادات کے میں ممنون کرم ہوں ارڈاک صاحب معاملہ یہ ہے کہ اقبال جیسا عاشق رسول بھی نہیں ہے دوسری بات اقبال جیسا کوئی مفقر بھی سو سال میں نہیں پیدا ہو اور میں آپ سے ارس کروں کہ علماء کرام نے اقبال جیسی بلوغت نظر نہیں پیدا کی دو عالم زمان حال میں ہوئے جو نامر ہوئے اور مجھے کہنے دیجئے کہ وہ اقبال کے ہی توسس ہوئے خواہ مولانا مودود ہی ہو یا مولانا اول حسن علی میں اپنے ہاں بھی یہاں بار بار علماء کی علماء کی محفلوں سے تخواب لیکن ان سے علماء سے گزارج کرتا ہوں کہ اقبال کو خاطر میں لائے بغیر نہ مودودی ہوں گے نہ مولانا حسرار رحمت ہوں گے اور نہ مولانا ابود حسن علی نری ہوں گے تو یہ جو فکر و نظر کی جو عظمت ہے یہ پیدا کے لئے کے ضرور تھی اور ظاہری کی اقبال کو سمجھنے کی لئے رواروی رکھنے والے ذہن کی بستی نہیں بات نہیں اور میں افسر کروں کہ یہ موضوع اس لئے رمضان کی دین ہے کشمیر ورستی میرا ایک لیکچر تھا اقبال اور قرآن تو اقبال اور قرآن لیکچر کے درمیان مجھے یہ خیال آیا کہ اس موضوع پر ہمارے اقبال شناسوں نے بھی نہیں کچھ لکھا کوئی کتاب بھی نہیں آئی وہاں پتہ نہیں کیوں اس لیکچر کے دوران یہ خیال آیا کہ اقبال نے سور ونیس مقا اس قصر سے ذکر کیا جو اور سور پا ہو تو اب جی چاہا کہ اس پر کچھ لکھا جائے تو ڈاکٹر امبرین صاحبہ سے ذکر آیا یہ موضوع جی چاہتا ہے کچھ گفتو کرنا چاہتا ہوں کچھ میں نورس میں تیار گئے کہ اللہ نے زندگی دی اور صحت نے اجازہ دی تو کچھ بس بلکم تو انہوں نے مضوع کیا تو عزیزہ معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اقبال شناز بھی شامل میں بھی شامل کہ نئے موضوعات پر سوچ نا ہم نے بند کر دیا یہ واقعہ میرا صرف روحانی و جسپانی سفر کی بحث کی تو نہیں ہم نے تو ہمارے علماء آپ دیکھیں اس لئے وہ لچکے رہ گئے اور اقبال نے نقطہ پیدا کیا تو آخر واقعہ میراج تو کوئی معاملی واقعہ بلکہ خادثہ کہی اس لئے میں نے کہا کہ دنیا کی سب سے عظیم شان جو تاریخ ہے وہ آن حضرت کی بیست اور بیست کی سب سے بڑی جو بات ہے امیراج رسول ہے صرف تیوہ میں ایسا مشہور ایسا انقلاب آفنی کوئی اور دوسرا واقعہ نہیں ہے یعنی وہ جنگ جلال جنگ جہاد سے بڑا واقعہ ہے اور آپ دیکھیں کہ اس آیت کریمہ قابا قوسین آتنا جو تفسیریں کی لگون کی لیکن نپال کہتے نہیں تھی آپ نے تو اپنی خودی کا خیرگی کے بغیر آنکھ چھپکائے بغیر ذات مطلق کے روبرو مشاہدہ ہے اور ان مشاہدات کو جذب کر کے ایک نئی دنیا میں واپس آنا جو ہمارے صوفی حضرت نہیں کر سکتے ان کے لئے سب سے بڑی یافت ہیں لیکن ایک پیغمبر کی شان یہ ہے کہ سوئے قوم خیش باز آیت دگر آپ جل ویرب بانی میں گم ہو گئے تھے اس سے بڑی کیا یافت ہو سکتی تھی لیکن نہیں تو اب میراج نوی کی روشنی میں پوری امت کی تربیر یہ بات کہنا یہ علمہ نے یہ بات پیدا کی تو اب ضرور تھے ہم لوگوں کو انتظار بڑے مفقر کے نہیں بڑے عالم کے نہیں ہم چھوٹے چھوٹے لوگ طالیب ہیں انہی خیالات کو جوڑ کر کے انہی کو بن کر کے جیسی بھی کٹیا ہو فکر کی امارت ہو گھر ہو گھر ہوندہ ہو وہ تیار کریں اور اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے اچھے ذہن بلکل صحیح کا امید ہے آپ کے سوال کا جواب نے بہترین ادا کر دیا کہ ہمیں فکر کی ضرورت ہے نہیں اس کے لیے سوچ نے کی ضرورت ہے کہ اس پر لکھیں تو اور کوئی صاحب جن کے پاس کوئی سوال ہو اس حوال سے آپ کو ریز ہینڈ کرنا ہوگا اس میں جو آپ سے اس پہ جانا ہوگا کیونکہ مائٹ ابھی سب کے مائک جو ہیں وہ میوٹڈ ہیں ہوس کی جانب سے جو جن کا سوال ہوگا ان کا مائک کون کر دیا جائے گا خالد صاحب کو شوال کرنا چاہ رہے ہیں ہم کو ان میوٹ کریں جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب ہندوستان سے آئے ہوئے ڈاکٹر صاحب آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں اس اہم موقع پر اور اس انتہائی دقیق موضوع پر جو مسلمان کے لیے مومن کے لیے میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں مدینہ منورہ سے اور جتنے سامین بھی سن رہے ہیں یہ شہر منور میں ہوں اور آپ کی حاضری سب کی یہاں پہ لگ رہی ہے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تیرا میراج پہ جانا یہ بتاتا ہے ہمیں تیرا میراج میراج پہ جانا یہ بتاتا ہے ہمیں ایسی منزل سے بھی آگے ہے رسائی پہ یہ سوچ کی بات ہے فہم کی بات ہے اگر آپ الٹ جائیں گے خاک و نور میں حضور نوری تھے خاکی تھے وہ تو کائنات کی بجے تخلیق کے کائنات ہیں اگر آپ روشنی کی رفتار کو دیکھئے ڈاکر ریٹینہ ہے چھوٹا سا بسارت کا جو نور ہے اللہ تعالی نے دیا ہوا ہے پلک جھپک میں پہ زمین پہ بیٹھا ہوا ایک خاکی آسمان کی بلندیوں تک دیکھ سکتا پلک جھپ میں ہے تو جو شخصیت نور مجسم ہے اس پہ لوگوں نے اتنا کیوں ایک ابحام میں کر دیا ہے اور ملجھا دیا ہے میرے رسول کی ذات کو اسلام ہے اسلام ہے محبت خیر الورا کا نام قرآن ہے اسلام ہے محبت خیر البشر کا نام قرآن ہے حضور کی سیرت پہ گفتگو یہ کائنات کے مالک ہے یہ تو خدا نے اپنے بندے کو محبوب کو بلایا ہے بلانے والا وہ ہے جو خالق کائنات ہے جانے والا وہ ہے جو سبب میں تک لے کائنات ہے تو پھر اس میں جو مدبانہ یہ ہے آپ بڑے علم کے سمندر ہیں کہ علماء کا جو کردار رہا ہے حضور کی ذات کو سمجھانے میں اس میں کہاں جو ہے وہ لوگوں سے وہ وہ انہوں نے اپنا مورل جو ہے اپنی جو اخلاقیات کو یا اپنے علم کو مصبت انداز میں مسلمانوں تک نہیں پہنچا ہے کائنات تک نہیں پہنچا ہے ورنہ یہ تو بڑا سیدھا سادھا ہے روشنی کی اتنی بڑی رفتار کو دردے کو بہت ہم تسلیم کرتے ہیں لیکن نور مجسم حضور کی ذات مبارک کو جو سبب تخلیق کائنات ہیں اور خالق کائنات جس نے خالق ہے وہ ان کہے تو ساری کائنات خالق ہو سکتی ہے تو یہ جو ہے اس میں الجانہ تھی ان کی میراج جی 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 وہ گئے بھی تھے ان کے سامنے تو پوری کائنات کھلی ہوئی وہ چاہتے وہ تو زمین پہ بیٹھ کر بھی آسمان کے پیسلے کرتے تھے آسمان کو دیکھ رہے تھے جنتوں کو دیکھ رہے تھے خلد کو دیکھ رہے تھے تو میری اکنات کا شیر میں اس پہ ختم کرتا ہوں پھر آپ کے سوال کہ قدم حضور کے چھوکر فلک کے زینے سے انہی کے شہرے ولا میں اتر رہا ہوں ہے تو حضور میرا سوال صرف یہ ہے کہ موجودہ حد حضر میں علماء کا کردار کیا ہے کہ وہ عالم اسلام کو یا عالم کائنات کو جو ہے وہ میراج کا فلسفہ سمجھ جو اہم بڑا فکر انگیز سوال ہے آپ کی طرف سے آپ کا خیال صحیح ہے اور وقور اقبال کے کہ یہ امت روایات میں کھو گئی اور خرافات میں کھو گئی جی معاملہ ہمارے ہاں اختلافی مسائل میں علج جانے سے فکر بھی علج گئی ہے مختلف مسلقوں کے درمیان مختلف علماء کے نظریوں کے درمیان ایک آویدش اللہ ہمیں آپ کو اس آویدش سے محفوظ رکھے علماء کا جو کردار ہونا چاہیے تھا خاص طور سے اس پسمادگی کے دور میں اس درمادگی کے دور میں جو کردار ہونا چاہیے تھا وہ امت مسلمہ کی رہبری اور قیادت کی نشاندہی تھی اس قیادت کی نشاندہی میں نشب و فراز بیمانی ہوتے ہیں چھوٹے مرچے فروعی اختلاف بیمانی ہوتے ہیں لیکن آج ہماری بتوفیقی ہے کہ ہمارا جو پڑھا دکھا طبقہ خاص طور سے علماء کا جو طبقہ ہے وہ فروعی اختلاف میں اُڑج گیا ہے اور امت کی قیادت کی نشاندہی ان کی نظر سے اوجر ہو گئی ہے ضرورت تھی کہ صرف میں سیاسی قیادت نہیں کہتا بلکہ فکری قیادت بھی میری پیش نظر ہے فکر کی رہبری قوم کی بہت ضروری ہے ماشو ملی شب بھی ضرور ہے لیکن فکر کی رہبری قوم کی عظمتوں کی نشاندہی کرتی ہے اور قومیں اپنے افتار سے جمع ہوتی ہیں یہ اقبال کا قول ہے اگر افتار جمع نہ ہوں مردوف اور سودہ ہوں تو ہمیں پستی اور فکر تازہ لانے کی ضرورت ہے اور پختہ فکر کی ضرورت ہے اقبال نے ایک شیر میں کہا تھا فکر اگر خام تو آزادی افکار انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ اگر ہماری بات ہمارا خیال خام ہے تو ہم اس کو پختہ تر کریں تا کہ ہم خود مضبوط ہو سکیں ہمارے گرد و پیش اور ہمارا ماحول اور جب ایسی ماحول بنتا ہے تو افکار کی پختگی سے پورا سماج بنتا ہے پورا ملک بنتا ہے لیکن آپ یہ دیکھئے کہ یہ فکر کی کجروی نے یا کوتاہی نے ہمیں اور ہمارے علماء کو بہت دور اسکار کاموں میں علیہ دیا ہے اب ضرور اس بات کی ہے کہ اللہ کو ہم توفیق توفیق عزت کی طلب کریں اور دعا کریں کہ اللہ انہیں ہدایت دے اور اچھے علم کی جو اتحاد ملت اور اچھے کردار پیدا کرنے کی اچھے معاشرے کی تشکیل اور اچھے افکار کو جنم دینے کی فروغ دینے کی توفیق ان میں پیدا ہو اور ظاہری کہ ہماری آپ کی جو سوچ ہے یہ ضرور کسی نے کسی گوشے میں کام لائے گی میں آپ کا شکریہ ہوں کہ آپ نے بڑے فکر انگیز مسئلے کی طرف توجہ کیا اور آپ کی بات کو پیلانے کی مشتہر کمی کی ضرورت خاص طور سے علماء کی طبقے میں ملتیم موجود ہیں تو میں ان سے ملتمیس ہوں کہ وہ حضرین کا شکریہ دا کر بسم اللہ رحمان یحی مہت ام جنب سلام علیکم علیکم سلام ورحمت اللہ خواہ شکریہ ماشاء اللہ بہت اچھے لوگوں نے participate کیا اور محروم رہی بہت سا حصہ آج ہماری میٹنگ تھی اور ابھی میں راستے میں ہوں تو میرا دل جو اٹکا ہوا تا سمینار کے اندھے تو میرا دل چاہرہ تھا کہ چلے راستے میں جوائن کر لیتی ہوں تو گفتگو کا سلسلہ کچھ نہ کچھ میرے سلسلے بھی آجائے گا تو انشاءاللہ اس کی ریکارڈنگ تو چلے گی اور پہلے بھی ڈاکر عبداللق صاحب تو ہمارا ایک سرمایہ ہے اور ان کی شاہستگی ان کی شخصیت اور ان کی خدمات جو ہیں اس سے تو ڈاکر صاحب میں آپ کی بہت شکریہ گزار ہوں اور یہ ٹاپک اتنا دل نشین اور یوں سمجھیں کہ مرکز ایک آئے بات ہے یہ موضوع ہمارے سب کے دل اس کی چھے چلے جاتے ہیں اور جب خاص طور پر اس موضوع پر بال کا حوالہ آجائے تو لط دو علمیت کا اس وقت جو نور چھایا ہو ہے وہ بہت محسوس ہو رہا ہے میں شکر گزار ہوں اپال اکیڈمی کی طرف سے انشاءاللہ یہ زلسلہ جاری رہے گا اور اور بھی احباب انشاءاللہ اس میں شریک ہوں گے اور اگر یہ ہماری ایک قورم جو ایک احتوار سے کرو دن ہے تو اس میں یہ چل نکلے آپ سب کو بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ لوگ نے آج بہت دل جمعی سے اور مکمل اتقاض سے ڈاک سب کی گفتگو سنی اور ڈاک سب آپ کا بہت شکریہ اقبال اکادمی کی جانب سے آپ نے اس انتہائی اہم موضوع پہ بہت متعلل انداز میں جو ہیں گریں کھولنی کچھ لوگوں کے ذہنوں میں جو اس کے بارے میں خیالات تھے جو گمان تھے اقبال کی زبان سے آپ نے ان کے بارے میں جو بتایا جو توجیحات تھی یقیناً انہوں نے بہت ہمارے لیے جو اقبال کو پڑھنے اقبال کو سننے والے لوگ ہیں ان کے لیے آسانیہ پیدا کرے تمام دوستوں کا ارفان صاحب کا یو کے سے پاکستان کسی نشست میں ہم یہ ضرور جو ہے اس اثرات جو کچھ اچھنک دی رہ گئی اسے دور کرنے کے لیے پھر درخواست کریں کہ وہ ہمارے سے پاس تشریف لائیں اور ہمارے دنوں کو منور کریں بہت شکریہ جناب بہت شکریہ سکر موسیقی